بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی ہے کہ اللہ تعالی نے انسان کو اپنے دل کی بات کہنا سکھا ہے پیارے بچوں آپ نے بعض لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ بول نہیں سکتے ان کو اپنے دل کی بات بتانے میں کتنی مشکل ہوتی ہے اسی طرح بچوں آپ نے چھوٹے بچوں کو روتے ہوئے دیکھا ہوگا ان بیچاروں کو جو تکلیف ہوتی ہے وہ بتا نہیں سکتے صرف اندازے اور علامات سے ان کی بات سمجھی جاتی ہے پیارے بچوں ایسی بڑی نعمت جس سے آپ اپنی بات کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری باتیں بھی کر سکتے ہیں اور یہ پیاری باتیں دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں اس لئے ہمارے لئے ضروری ہے کہ اللہ تعالی کی اتنی بڑی نعمت کا شکریہ ادا کریں اور شکریہ ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اللہ تعالی کے دین کی بات کریں اور لوگوں کو اچھی اچھی باتیں بتائیں اور اللہ تعالی کی حکم اور پیارے نبی علیہ السلام کے طریقوں کے مطابق عمل کریں ہم بات کرنے کے عذاب بتاتے ہیں غور سے سنیے اور عمل کیجئے پیارے بچوں سب سے اچھی بات تو خاموش رہنا ہی ہے زیادہ بولنا کوئی اچھی بات نہیں ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں میں ایک بڑے صحابی ہیں وہ فرماتے ہیں فضول بات کرنے میں کوئی خیر نہیں آدمی جب بات کرتا ہے تو غلط صحیح سب کچھ ہی بولتا ہے اس لئے ہمارے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو خاموش رہا وہ کامیاب ہوا اور بات صرف ضرورت کے وقت ہی کرنی چاہیے جب بھی بولیں پہلے سوچ لیں دینی یا دنیاوی فائدہ ہے یا نہیں پھر اگر ضرورت ہو تو بات کرنے ورنہ خاموش رہیں اس کی عادت ڈالیں ہمارے پیارے نبی علیہ السلام بغیر ضرورت کے بات نہیں فرماتے تھے پیارے بچوں ہمیں بھی اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے بات کو ضرورت سے زیادہ لمبا بھی نہیں کرنا چاہیے اور ہمارے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے حکم ہے کہ میں مخصر بات کروں کیونکہ زیادہ لمبی بات سے لوگ اکتا جاتے ہیں اور اس بات کا اثر ختم ہو جاتا ہے پیارے بچوں جب بات کریں تو آہستہ آواز سے بات کریں ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کو چیخنا پسند نہیں تھا بلکہ آپ علیہ السلام آہستہ آواز سے بات کرنا پسند فرماتے تھے اس لئے بچوں آپ کو بھی چاہیے کہ آہستہ بولنے کی عادت ڈالیں چیخ کر بات کرنا بہت ہی بری بات ہے اور اگر چیخنے میں کوئی اچھا ہی ہوتی تو گدے کی آواز سب سے اچھی ہوتی مگر اس کی آواز بہت ہی بری ہوتی ہے اس لئے آہستہ بولنا چاہیے خصوصاً بچیوں کو تو اور بھی آہستہ آواز میں بات کرنی چاہیے کیونکہ بچیوں کی آواز کا باہر جانا بہت ہی برا ہے اور نربی سے بات کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو فیرون کے پاس دعوت دینے کے لئے بھیجا تو فرمایا کہ فیرون سے نربی سے بات کرنا اچھی بات کرنی چاہیے جسے خود کو بھی فائدہ ہو اور دوسروں کو بھی فائدہ ہو اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگوں سے اچھی بات کہو مجلس میں بیٹھ کر کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جس سے کسی کے لئے تانہ اور برائی کا مطلب لکے نکلے اور کسی کی تحقیر ہو اللہ تعالیٰ نے ایسا کرنے سے منع فرمایا ہے پیارے بچوں بات صاف صاف اور علیدہ علیدہ کرنی چاہیے تاکہ سننے والے کو بات آسانی سے سمجھ آ جائے ایسا نہ ہو کہ بات جلدی جلدی کرنے کی وجہ سے الفاظ ایک دوسرے میں مل جائیں اور سمجھنا مشکل ہو جائے اور سننے والے کو پریشانی ہو ہمارے پیارے نبی علیہ السلام بات اتنی صاف فرماتے تھے کہ اگر کوئی الفاظ گن لینا چاہتا تو وہ گن سکتا تھا اسی طرح بچوں جب آپ امی یا بڑوں سے بات کریں تو انتہائی عدب سے کریں پہلے ان کی بات سنیں اور پھر عدب سے اس کا جواب دیں ایسے ہی بچوں بڑوں سے تیز آواز میں بات کرنا غصہ کرنا اور بے عدبی کرنا بہت ہی بری بات ہے اچھے بچے بلکل ایسا نہیں کرتے اور اگر بڑوں سے کسی غلط فہمی کی وجہ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو بھی بہت عدب اور نرمی سے ان کو صحیح بات بتانی چاہیے اس کے بعد بھی اگر وہ نہیں سمجھیں تو آپ کو عدب سے خاموش رہنا چاہیے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ہاں ثواب ملے گا ایسے موقع پر بڑوں کو فوراں جواب دینا بہت ہی بری بات ہے اس سے اللہ تعالیٰ بہت ہی ناراض ہوتے ہیں خاص طور پر والدین سے اس سے بات کرنا تو بہت ہی برا ہے پیارے بچوں ایسے موقع پر صرف خاموشنا چاہیے اور دل دل میں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ مجھے معاف رہے یہ میں کسی کی گناہ کی وجہ سے ہے پیارے بچوں خوب ذہن بات ذہن میں بٹھا لیں کہ جب کوئی بڑا امی عباجان بڑے بھائی یا استاد وغیرہ اصلا کریں تو آپ کی کامیابی عدب سے خاموش رہنے میں ہے حاضر جوابی کیا ہے پیارے بچوں ہم آپ کو حاضر جوابی کا مطلب بتاتے ہیں پھر ایسے موقع پر خاموش رہنے والوں کا کیسے سناتے ہیں پیارے بچوں حاضر جوابی اچھی چیز ہے لیکن حاضر جوابی کہاں اچھی چیز ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے حاضر جوابی جہاں خیر اور بھرائی کا سبق ہو وہاں اچھی چیز ہے جیسے اسکول میں آپ کے استاد نے آپ کو سبق یاد کرنے کا دیا کہ کل یہ سبق قاضیات کر کے آئیں تو آپ نے ہر سوال کا جواب یاد کر لیا اور جہاں استاد صاحب نے کوئی سوال کیا تو آپ نے فورا جواب دے دیا لیکن جہاں حاضر جوابی بوری بات کا سبق ہو وہاں بوری چیز ہے جیسے آپ اپنے کسی ساتھی کو نیچہ کرنے کے لیے حاضر جوابی کا استعمال کریں اور پیارے بچوں اسی طرح جس سے بات کریں اس کی طرف پوری توجہ سے دیکھیں اور اس کی طرف غور سے دیکھ کر بات کریں اور توجہ اسی طرف رکھیں بہت بری بات ہے کہ آپ کسی سے بات کر رہے ہیں اور کسی اور طرف دیکھ رہے ہیں اسی طرح جب آپ چند لوگوں سے بات کر رہے ہیں تو سب کی طرف متوجہ ہو کر بات کرنی چاہیے کسی ایک کی طرف توجہ کر کے بات نہیں کرنی چاہیے اسی طرح جب کوئی بڑا آپ سے بات کرے تو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کرنی چاہیے بلکہ عدب کی وجہ سے آنکھیں نیچی کرنی چاہیے اسی لئے جب کوئی بات کرے درمیان میں بات کار کر اپنی بات شروع نہیں کرنی چاہیے پیارے بچوں امی ابو بھائی جان اور آپی سے اس طرح بڑھوں کو نام لے کر نہیں پکانا چاہیے یہ بہت ہی بیعت بھی ہے ہمارے پیارے نبی علیہ السلام نے اس سے منع فرما ہے امید ہے کہ آپ کو سب باتیں پسند رہیں گی اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے آمین موسیقی 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 موسیقی